مجھے کیا ہے لوگوں کو صحیح تعداد کیوں نہیں معلوم تھی اس لیے کہ کتنے ایسے لوگ تھے مسلمان تھے لیکن داہر نہیں کرتے تھے اپنے کو وہ لوگ مسلمان تو تھے لیکن اپنا اسلام داہر نہیں کرتے کیوں اس لیے خاندار والے دشمن ہو جائیں گے اپنے محلے والے دشمن ہو جائیں گے اور سارے کسالے دشمن تو تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے اور آپ نے جب آ کر کے اپنے اسلام کا اعلان کیا تو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ مکہ کے مشرقین جو خانے کعبہ اور اس کے عرد کے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے اوپر پل پڑے آپ ان کے پاس صبح کو گئے ہیں آپ اکیلے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور کافروں کی ایک جماعت ہے سارے مل کر کے پل پڑے آپ کو مار رہے ہیں آپ ان کی مار کا جواب دے رہے ہیں اور پوری مار پیٹ ہاتھ سے ہو رہی ہے یہاں تک کی دو پہر ہونے لگی اور آپ اکیلے سب سے لڑتے لڑتے تھک کر کے بیٹھ گئے تھک کر کے بیٹھ گئے بیٹھ گئے اس لیے کہ اکیلے ہیں اور کسی مسلمان کی یہ ہمت نہیں پڑھ رہی کہ انہیں بچانے کے لئے چلا ہے عاص بن وائل جو افیق کافر تھا اور شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مامو تھے انہیں جب معلوم ہوا ابھا کر کے آئے ہیں کہے کے ارے بدبختوں کیا تم جان چاہتے ہو کہ اگر اس سے مار ڈالے تو بنو عدی تمہیں چھوڑیں گے چنانچہ لوگ بالکل ہٹ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے لڑ رہے تھے اور جب تھک کر کے بیٹھ گئے وہ مار رہے ہیں اس وقت آپ نے کہا تھا کہ اے لوگو جو کچھ میں کرنا ہے کر لو اگر تین سو بھی آدمی مجھے مل جاتے یہ بیان کرنے کے میرے مختلف اگر تین سو لوگ بھی مل جاتے میرے ساتھ تو یا تو مکہ مکرمہ میں ہم رہتے یا تو پھر تم رہتے یعنی کہنے کا مطلب کی اس وقت تک سات سال آٹھ سال تک مسلمانوں کی تعداد تین سو بھی نہیں پہنچ سکی تھی وہ مسلمان جو ہتھیار اٹھا سکیں وہ مسلمان جو طلبات چلا سکیں ان کی تعداد تین سو بھی نہیں پہنچی تھی یہ تھا اجنبیت کا حال یہ مسلمانوں کی اجنبیت کا حال تھا اس حال میں اسلام شروع ہوا ہے اسلام کی افتدہ جو ہے اس حال میں ہوئی ہے اور دین سے متعلق اجنبیت کا حال یہ تھا دین سے متعلق اجنبیت کا حال یہ تھا کہ جو لوگ اسلام قبول بھی کر لیتے تھے اسلام جو لوگ قبول کر لیتے تھے وہ ظاہر میں قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے ظاہر میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم حالہ کی آپ کی طرف سے آپ کا خاندان مکمل طور پر دفاع کرتا تھا آپ کے تجا آپ کی مدد کرتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو بساوقات کیا ہوتا تھا اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بار سکھ بخاری شریف میں ہے عقبہ ابن ابی معید بدبخت ہے نے کیا کیا اونٹ کی اوجھڑی اسے بتایا گیا کہ دیکھو محمد اللہم صلی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو اونٹ فلا خبیلے نے جو زبا کیا ہے اس کی جو اوجھڑی ہے ظاہر پر بکری کی طرح نہیں ہوگی بہت باری ہوگی کیا کوئی ہے جو لاکر کس کے سر پر رکھ دے چنانچہ عقبہ ابن معید بدبخت اٹھا اور لاکر کے آپ کے سر گردن پر رکھ دیا اتنی بدنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نہیں اٹھا سکے اور کسی مسلمان کی یہ طاقت نہیں ہوتی تھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آ کر کے اسے ہٹا دی اتنی غربت اجنبیت کا حال تھا اتنی کمزوری کا حال تھا مسلمانوں کا چنانچہ جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی تو وہ بھاگتی ہوئی آئیں اور بچی تھی لیکن کسی بھی طریقے سے وہ جھڑی کو دھکا دے کر کہ آپ کے سر کے پر سے گر آیا اس کے بعد آپ نے اٹھے آپ اٹھے تو غصے میں آ کر کہ آپ نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ خوریش کے ان لوگوں کو ہلاک اور برباد کر اے اللہ تعالیٰ خوریش کے ان لوگوں سے تو نمٹ لے اے اللہ عقباکور فلاکور 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 تو ہلاک اور برباد کر نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی دعا سے سارے کے سارے وہ بدر کے میدان میں ایک طرف سے قتل کر دیئے گئے بات یہ نہیں کرنی بات یہ کہنی دیکھیں آج نمیت کے یہ عالم تھا اور عام مسلمان تو اپنے دین کا ادھار کر نہیں سکتے تھے اور اگر ادھار بھی کرتے تھے تو علیل اعلان نماز نہیں پڑھ سکتے تھے چنانچہ سیرت ابن حشام میں ہاتھ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں آیا ہے عبداللہ ابن مسعود اور ان کے اسلام لانے کا بھی وہ جو واقعہ ہے وہ بھی اسلام کی غربت کی نشاندہ ہی کرتا ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بالکل نوجوانی ہے ابھی بالکھ ہونے کے قریب میں ہو رہا تھا کہ اللہ کے رسول شرح میں عقبہ ابن معید کی بکریاں جرا رہا تھا غربت کی حالت تھی مسکین تھے بکری جرایاں کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ندیک ان کا مقام کتنا بڑا تھا تو کسی کو یہ دیکھ کر کہ ہاں وہ کوئی نیچہ کام کر رہا ہے کوئی بکری چرا رہا ہے کوئی روڈ پہ جھاڑو لگا رہا ہے کوئی حمام صاف کر رہا ہے کوئی ورکشاپ میں کام کرتا ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہاں وہ بڑا ذلیل آدمی ہے آپ کو کیا پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ندیک آپ سے بہتر اور اونچہ مقام رکھتا اللہ تعالیٰ کے ندیک آپ سے بڑا اور بہتر اور اونچہ مقام رکھتا ہو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے استماعی طور پر ان کے کیا حالات ہیں اس طرف نہیں دیکھتا ہے لوگوں کے مال کی طرف نہیں دیکھتا لوگوں کے پیسے کی طرف نہیں دیکھتا بساوقات ایک شخص انسان جو اپنے خاندان کا سب سے دلیل انسان کیوں نہ مانا جائے اپنے علاقے کا سب سے دلیل انسان کیوں نہ مانا جائے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ندیک وہ سارے کے سارے لوگوں میں بہتر ہو اور اس گاؤں کے اوپر تھے جو بلا تلی ہوئی ہے ہو سکتا ہے اسی غریب اور مسکین بندے کی وجہ سے تو حضرت عبداللہ بن مسعود بکریاں ترائے کر دیتے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے بھگایا انہیں تکلیف دینی جاہیے تو وہ لوگ شہر چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے شہر چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے یہاں تک کی میرے اوپر سے گدر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کہا کی اے لڑکے تمہارے پاس کوئی بکری ہے جس کے مندر کچھ دودھ ہے اس لئے کہ پیات لگ گئی تھی شہر سے بھاگ کر کے گئے تھے انہوں نے کہا کہ میں اس پر امین بنایا گیا ہوں بگیر اپنے مالک کی اجازت کے میں کسی بکری کا دودھ آپ کو نہیں دے سکتا تو کہا کیا کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی تک جنا نہ ہو جس نے ابھی تک بچہ نہ دیا ہو کہا کہ ہاں فلاں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ لاؤ میرے پاس آپ کے پاس جب لائی گئی آپ نے اس کے چھاتھی کے اوپر اپنا دستے مبارک پھیرا تو اس چھاتھی کے اندر برابر دودھ آ گیا حضرت اوپر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گئے ایک پتھر لے کر کے آئے برطل نہیں تھا دودھ پینے کے لئے ایک بڑا ایسا پتھر دیکھا جو ایسا تھوڑا تھا ٹیٹھا تھا جس کے اندر دودھ آ سکتا